دوستو آج کی ویڈیو بینکنگ کے حوالے سے ہے جو لوگ بینکز زیادہ جاتے ہیں ٹرانزیکشنز کرتے ہیں تو ان کو اکثر ایک پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے کہ وہ اکثر بینک جاتے ہیں تو بینک والے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ سسٹم آج کام نہیں کر رہا دوستو ہمارے چینل پہ کیونکہ بینکنگ کے حوالے سے بھی کافی ویڈیوز موجود ہیں تو میں نے سوچا کہ میں اس مسئلے کو بھی ڈسکس کروں اور آپ کو بتاؤں کہ اصل ریزنز کیا ہیں اور کیوں نہیں بینک والے کام کرتے اور وہ کہتے ہیں کہ جی سسٹم کام نہیں کر رہا تو ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا اور چینل بھی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ ہمارے ممبر بنیں اور آپ کو مزید معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں تو سسٹم نہ چلنے کی اصل حقیقت میں آپ کو آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ بینک والے جھوٹ بولتے ہیں اور نوے فیصد کیسز میں سسٹم کام کر رہا ہوتا ہے لیکن پھر بھی بینک کا سٹاف آپ سے کہتا ہے کہ سسٹم نہیں چل رہا بینک سٹاف ایسا کیوں کہتا ہے؟ تو اس کے کچھ ریزنز ہیں نمبر ون وہ کام نہیں کرنا چاہتے ان کے آفیس ٹائمنگز اینڈ ہو رہے ہوتے ہیں یا ورک لوٹ اتنا ہوتا ہے کہ وہ مزید ٹرانزیکشن سے بچنا چاہتے ہیں تو وہ کسٹمرز کو خاص طور پر ایسا کسٹمر جو کہ واکن کسٹمر ہوتا ہے اس کو ڈیل نہیں کرتے دوسرا ریزن یہ ہے کہ بہت سی ایسی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں جن کے کرنے سے بینک کو کوئی مالی فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا فار ایزامپل سیم بینک فنڈ ٹرانسفر یا کسی ادارے کی فیس سمیشن یا بل پیمنٹ بغیرہ جن میں بینک کو ایک روپیہ بھی نہیں مل رہا ہوتا تو جب بینک کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا تو وہ ایسی ٹرانزیکشنز کو آوائٹ کرتے ہیں اور ان میں تلچسپی نہیں لیتے اور کہتے ہیں کہ سسٹم نہیں چل رہا یہ جو بہانہ یہ کرتے ہیں یہ موسٹلی آپ کا جو اپنا بینک ہوگا جس یعنی بینک میں آپ کا اکاؤنٹ ہے اس کا جو سٹاف ہے وہ آپ کو ریفیوز نہیں کرتا لیکن اسی بینک کی اگر کوئی دوسری برانچ میں آپ چلے جائیں تو وہاں کا سٹاف آپ کو انکار کرتا ہے تو ہمارے اکثر بینکرز دوست جو ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ کسی بھی بینک کا سسٹم جو ہے وہ اتنا کمزور نہیں ہوتا کہ وہ نہ چلے بینک اپنے ہیڈ آفیس یا پیرنٹس بینک سے انٹرانیٹ کے ذریعے انٹر لنکھ ہوتے ہیں ایون ایف ٹی پی اور جو لوکل نیٹ ورک ہے اس سے بھی وہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں تو نوے فیصد کیسز میں بینک کا عملہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے اور کسٹمر کو ریفیوز کرتا ہے تو اس مسئلے کا حل کیا ہے کیسے بینک کے عملے کو اس بات کا پابند کیا جائے کہ وہ اپنے فرائز پورے کریں اور کسٹمر کو انٹرٹین کریں تو اس کے لئے سب سے پہلا سٹیپ آپ یہ لے سکتے ہیں کہ جیسے ہی بینک کا نمائندہ آپ سے ریفیوز کریں کہ جی سسٹم نہیں چل رہا تو آپ اس سے کہیں کہ آپ یہ بات ہمیں لکھ کر دے دیں جب آپ اس سے لکھنے کا کہیں گے کہ لکھ کر دے دو تو یہ بات اس کے لئے انیکسپیکٹڈ ہوگی اور یہ سنتے ہی یقیناً وہ احران ہوگا اور گھبرا بھی جائے گا کیونکہ بینک کبھی بھی یہ نہیں جائے گا کہ وہ لکھ کر دے کے اس کا سسٹم نہیں چل رہا کیونکہ اس سے ان کی ریپو خراب ہوتی ہے ان کی انکوائری ہو سکتی ہے اور اگر یہ بات ہیڈ آفس تک پہنچ جائے یا پیرنٹ برانچ تک پہنچ جائے تو بینک کے سٹاف کی پرفارمنس اور جو پرموشنز وغیر ہیں ان کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے تو آپ جب لکھ کر دینے کی بات کریں گے تو کچھ ہی دیر میں آپ نوٹ کریں گے کہ بینک کا نمائندہ آپ سے کہے گا کے سسٹم چل پڑا ہے اس کے علاوہ آپ یہ دھمکی بھی دے سکتے ہیں کہ اگر آپ کا سسٹم نہیں چل رہا ہے تو میں ابھی ہیل پلائن پر کمپلینڈ کرتا ہوں تو یہ دھمکی بھی اکثر اثر کر جاتی ہے اور سسٹم چل جاتا ہے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں آپ کے ہیڈ آفس میں آپ کی کمپلینڈ کروں گا اگر سسٹم نہیں چل رہا ہے تو کیونکہ میرے جاننے والے جو ہیں وہ بھی وہاں پر کام کرتے ہیں یا میری آپ کے ہیڈ آفیس میں بھی ٹرانزیکشنز ہیں یہ بات سن کر بھی بینک کا جو مینیجر ہے وہ فوری طور پر آپ کی طرف متوجہ ہوگا اور وہ ہو سکتا ہے کہ خود بھی آپ کے پاس اٹھ کر آئے اور آپ سے معذرت کرے گا یا جو کاؤنٹر پر بیٹھا ہوا بینکر ہے وہ بھی آپ کو تھوڑی دیر انتظار کرنے کا کہے گا اور کچھ ہی لمحات کے بعد وہ آپ سے کہے گا کہ جی سسٹم ٹھیک ہو گیا ہے تو ویورز یہ تھی کچھ ٹیکٹکس بینک کو کام کرنے پر مجبور کرنے کے حوالے سے ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا اور شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ دوسروں کا بھی بھلا ہو شکریہ اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ